آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں نیم کرولی بابا سے جڑی ایک سچی گھٹنا یہ بات تب کی ہے جب نیم کرولی بابا کینچی دھام ستھت آسرم میں رہتے تھے ہوا یہ تھا کہ شانتہ نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی جو بابا کی پرم بھکت تھی وہ بابا کے پاس روز جایا کرتی تھی ایک دن اس نے بابا سے کہا بابا کبھی آپ میرے گھر بھی کھانا کھانے آئیے نا آپ روز سبی کا کھانا کھاتے ہیں تو کبھی میرے گھر کا بھی تو کھانا کھائیے تو بابا نے اس سے کہا کہ بیٹا میں کل تیرے گھر آ جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے بتا تو میرے لیے کیا بنائی گی وہ بولی ٹھیک ہے بابا وہ بہت خوش ہوئی اس کے بعد میں وہ اپنے گھر گئی اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کل بابا نیم کرولی ہمارے گھر کھانا کھانے آئیں گے تو ماں بھی بہت خوش ہوئی پتا بھی بہت خوش ہوئے پر ان تو ایک سمجھ سے آتی وہ لوگ بہت گریب تھے اب وہ بابا کے لیے کہاں سے کھانے گا انتظام کرے کیونکہ اگر بابا آئیں گے کھانا کھانے کے لیے تو ان کو دعوت کرنی پڑے گی دعوت میں مطلب اچھا کھانا بنے گا پوری کچھوڑی کھیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو بھئی وہ تو بہت گریب تھے ان کو تو دو وقت یہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے سمجھ لو اب وہ کریں کیا اس کے بعد میں انہوں نے جیسے تیسے پیسے جھٹائے اور بابا کے لیے دعوت کا پربند کیا اگلی صبح کھانے کی تیاریاں ہونے لگی اور پوری دعوت تیار کی گئی تاکہ بابا اور آسپڑوس کے لوگ اور کچھ آسپڑوس کے رستے دار وغیرہ سب ہی کھانا کھانے آ سکیں جب بھوجن تیار ہو گیا تو شانتہ بابا کو بلانے کے لیے بھیجا گیا شانتہ بابا کو بلانے کے لیے گئی تو بابا نے کہا بیٹا بیٹو میں تھوڑی دیر بعد چلوں گا بابا وہاں وارتہ لپ کر رہے تھے اپنے بھگتوں کے ساتھ میں شانتہ وہیں بیٹھی رہی بیٹھے بیٹھے بارہ بچ گئے اس نے پھر بابا سے کہا بابا بارہ بچ گئے اب تو چلو لگن بابا نے کہا بیٹا تھوڑی دیر اور ٹھہرو میں تھوڑی دیر بعد چلوں گا ایسے کرتے کرتے شام ہو گئی پہلے چار بجے پھر سات بچ گئے رات کے شانتہ نے کہا بابا اب تو رات ہو گئی اب تو چلو پر بابا نے شانتہ کو جانے سے منع کر دیا اب شانتہ بہت دکھی ہوئی اور روتی روتی اپنے گھر کو آ گئی گھر پہ آنے کے بعد اس کے ماتہ پتہ نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بابا کیوں نہیں آئے اب شانتہ بہت تیز رونے لگی اب گھر والے سمجھ گئے کہ بھئی بابا تو نہیں آنے والے انہوں نے شانتہ کو بہت زیادہ ڈانٹ لگائی کہ تیری وجہ سے ہم نے دعوت کی بابا ہمارے گھر کیوں کھانا کھانے آئیں گے بابا تو امیروں کے گھر کھانا کھانے چاہتے ہم تو قریب ہیں ہمارے گھر بابا کھانا کھانے نہیں آئیں گے اب شانتہ روتے روتے سو گئی سونے کے بعد اس کی ماں تھوڑی دیر بعد آئی اور بولی کہ بیٹی کھانا کھان لو پر شانتہ نے کھانا بلکل بھی نہیں کھایا اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا بولی جب تک بابا نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی دوسرا دن ہوا دوسرے دن بھی اس نے ایک انڈ کا دانا بھی موہ میں نہیں ڈالا ماں آتا اور پتا دونوں ان سے کہتے رہے کھانا کھالو کھانا کھالو پر بیٹی نے کھانا نہیں کھایا اسی طرح سے وہ دن بھی بھوکا پیاسا گجر گیا اگلا دن آیا اگلے دن پھر اس کی ماں نے اس سے کا بیٹا کھانا کھالو پر شانتہ نے وہی جواب دیا ماں نے اس بار کہا کہ بیٹا چلو بابا تو ہمارے گھر نہیں آئیں گے پر جو یہ پوڑی سبجی جو رکھی ہے یہ تو بابا کے پاس جا سکتی ہے نا تو تم ہی بابا کے پاس میں پوڑی سبجی لے کر جاؤ شانتہ کو یہ بات اچھی لگی تو اس نے ایک چھوٹی سی ڈالیا میں پوڑی سبجی جو بھی تھا گھر میں وہ سب کچھ لیا اور بابا کے پاس چلی جیسی بابا کے وہ آشرم پہنچی تو بابا نے دور سے ہی اس کو دیکھ لیا کہ شانتہ ڈالیا لے کے بڑے گصے میں آ رہی ہے جیسے ہی شانتہ بابا کے پاس آئی بابا نے اس سے پہلے ہی پوچھ لیا بول بیٹا کیا لے کے آئی ہے ڈالیا میں کیا بات ہے کیوں گصہ لگ رہی ہے شانتہ نے کہا آپ تو میرے گھر کھانا کھانے آئے نہیں تو میں خود ہی آپ کے لئے کھانا لے کر آ گئی ہوں کیونکہ میں نے بھی دو تین دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے بابا بولے تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا شانتہ بولی کیونکہ آپ نہیں آئے اس لئے بابا بولے میں آیا تو تھا وہ بولی آپ کب آئے بولے بیٹا جب تو سو گئی تھی تو میں تیرے سپنے میں آیا تھا اور میں نے تیرے ہاتھوں سے کھانا بھی کھایا تھا تب ہی بابا شانتہ کو یاد آیا کہ ارے ہاں مجھے سپنا آیا تھا کہ بابا گھر پہ آئے ہیں میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پروز کر کھانا کھلا رہی ہوں تو اس نے کہا بابا یہ تو سپنا تھا پر آپ حقیقت میں تو آئی نہیں تو سپنا تو سپنا ہوتا ہے تو اب کیا کیا جائے تو بولے بابا تو کوئی بات نہیں اب تو جو لائی ہے اس کو پروز ہو اور میں اسی کو کھاؤں گا تو سپنا اس نے تو سانتہ نے کھانا پروز ہو اور بابا نے وہی کھانا تین دن پرانا کھانا کھا لیا اس کے بعد شانتہ نے بھی بھر پیٹ کھانا کھایا اور پھر اس بابا نے یہ کہا سانتہ سے سنیئے آپ کتنی اچھی بات کہی بابا نے کہا کہ آج کے بعد شانتہ تو جو ابھی بھوگ لائے گی میری لئے صبح صبح میں سب سے پہلے تیرا ہی کھانا کھاؤں گا تیرا ہی بھوگ گرہن کروں گا آج کے بعد بھوگ کی تھالی تیرے ہی گھر سے آئے گی شانتہ بہت خوش ہو گئی اور اس نے گھر جا کر یہ بات اپنی ماں کو بتائی اس کی ماں بھی بہت خوش ہوئی پر وہی بات گریبی اس کے سامنے آگئی بھوگ کی تھالی میں تو کافی چیزیں بنتی ہیں وینجن بنائے جاتے ہیں اب سانتہ کیا کرے اور اس کی ماں نے کہا چلو کوئی بات نہیں جو کہا کہا کل سے میں اچھے سی تھالی کا بھوگ لگا کے بھکوان کو بھیجوں گی اس کے بعد میں شانتہ کی ماں نے دیکھا گھر میں تھوڑا تھوڑا سمان تھا تو اس نے اسی میں سے دال بنائی سبجی بنائی تھوڑی سی چٹنی بنائی اور روٹی بنائی اور اگلے دن صبح ٹفن لگا کے شانتہ کو بھوگ کا سمان دے دیا اور شانتہ صبح صبح بڑی خوش ہو کر چلی بھوگ کا سمان لے کر بابا کے پاس میں اب جیسے ہی وہ وہاں پہ گئی تب ہی دیکھا بابا کے سامنے تو پہلے ہی تھالی سجی ہوئی ہے کوئی دھنی بھکت بابا کا آ کر سونے چاندی کی تھالی کے اندر مٹھائیاں ترہ ترہ کے پکوان جو کبھی سانتہ نے دیکھے بھی نہیں تھے ایسے ایسے پکوان تھالیوں میں رکھے تھے بابا کے سامنے اور بھوگ کی تھالی بول لگا رہا تھا اب شانتہ نے چپ چاپ اپنا اٹیفن پیچھے اپنی کمر کے پیچھے رکھا اور کھڑی ہو گئی وہ چپ چاپ وہاں اور دیکھنے لگی اس کے بعد میں بابا نے جیسے ہی شانتہ کو دیکھا تو کہا شانتہ تو وہاں کیوں کھڑی ہے جلدی سے ادھر آ اپنا بھوگ کا تھالی لے کیا جو تو لائی ہے بھوگ کا کھانا جلدی دے بیٹا مجھے پر شانتہ تو چپ کھڑی تھی وہ تو سمجھ ہی نہیں پاری تھی کہ بابا میرا سادھارن سا کھانا کیسے کھائیں گے جب ان کے پاس میں یہ چھپن بھوگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ میرا سادھارن سی تھالی کیسے کھائیں گے پر بابا نے اسے ڈانٹ کرکا لا جلدی سے مجھے بھوگ دے اس کے بعد میں جیسے ہی شانتہ نے اپنا ٹیفن دیا اور بابا نے جیسے ہی ٹیفن کھولا تو اس میں روٹی سبجی چٹنی ڈال سبجی یہ سب کچھ تھا تو یہ ٹیفن تو اس دھنی بھکت نے بھی دیکھا جو دوسرا بیکتی کھڑا تھا دھنی بیکتی جو کھڑا تھا اس نے جب اس ٹیفن کو دیکھا تو اس نے دھیرے سے کہا بابا اس سمان کو کیوں کھائیں گے وہ تو میرا کھانا کھائیں گے بولا تو وہ بہت دھیرے سے تھا کسی کو سنائی بھی نہیں دیا پر بابا تو انتریامی ہے وہ سب کھو سن گئے انہوں نے تب ہی کہا کہ آج میں سانتہ کا کھانا کھاؤں گا اور مجھے شانتہ کے ٹیفن میں سے تھالی لگا کے دی دی جائے اور انہوں نے شانتہ کا بوجھن کھایا تب ہی وہ دھنی بھکت اور شانتہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے شانتہ کی آنکھوں میں یہ آنسو تھے کہ انہوں نے چھپن بھوگ ٹھکرا کر میرے دریترتا کے گھر کا کھانا کھایا اور بابا نے کہا اور جو بابا کے لیے تھال سجا ہوا تھا وہ انہوں نے شانتہ کو دے دیا انہوں نے کہا شانتہ اس کو کھا پر شانتہ اس کو کھا نہیں رہی تھی تو بابا نے اسے ڈانٹ کے کہا تو اس کو کھا تو بابا کے آگے جو چھپن بھوگ تھے وہ انہوں نے شانتہ کو کھانے کو دیے اور شانتہ کے گھر کا جو کھانا تھا وہ بابا نے کھایا شانتہ کو ایسا کھانا ملا جو اس نے کبھی جیون میں دیکھا بھی نہیں تھا وہ اس کو کھا رہی تھی بابا شانتہ کے گھر کا کھانا کھا رہے تھے اور دھنی بھکت اور شانتہ دونوں کے آنکھوں میں آسو تھے اور یہ کہانی آج میں نے آپ کو سنائی آپ کو کیسے لگی پلیز بتائیے گا جرور جائے ہو نیم کرولی مہاراج کی